بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے اتنی زبردست فیس واش کریم بنانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے اگر آپ کی سکن کے اوپر کالا پن ہے تو وہ تو منٹو میں دور ہو جائے گا سکن فیر ہو جائے گی سکن گلوئنگ ہو جائے گی پانچ ایسے بہترین نصحے بتالے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کا اچھرہ چاند کی معاند گھیل اٹھے گا اور اگر آپ کی سکن کے پر جنہیں آ رہی ہیں سکن کالی ہو چکی ہے روکی ہے تو یہ جو پانچ ایسے ہیں بہترین ثابت ہو سکتے ہیں آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کوئی بھی جو ٹپ ہے اس کا مسمت کیجئے گا بہت فائدہ دینے والی ہے یہ ساری ٹپ آپ کو اس کریم کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے دف سوپ ادھر میں نے پہلے سے ہی دف سوپ کو استعمال کیا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں ادھر اور ایک سوپ چاہیے سٹیلمن سکن بلیچنگ سوپ یہ سٹیلمن جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ فیمس کریم ہے لیکن اسی کمپنی نے ایک سوپ بھی نکالا ہے تو یہ سوپ بھی ظاہر ہے سکن کو بلیچ کرے گا سکن کو فیر کرے گا لیکن اگر آپ کی کنٹری میں سٹیلمن جو سوپ ہے نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کوئی بھی بیوٹی سوپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ نے ان دونوں سوپ کو لے کے گریٹ کرنا ہے کسی گریٹر کی مدد سے تھوڑا سا گریٹ کر لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ نے بہت زیادہ بنا کر نہیں رکھنا سیم سیم کونٹٹی میں آپ نے دونوں کو گریٹ کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے کور کر کے رکھ لینا ہے ایک بار آپ دونوں سوپ لے لیں گے تو کافی عرصہ آپ کے جو ہاتھ چل سکتے ہیں نیکس میں ہم نے ایک بلینڈر لینا ہے اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو آپ بلینڈر کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں نیکس میں مجھے چاہیے بیسن، گرام فلارز اس کو بھی آپ نے اتنی کونٹٹی میں اس کے اندر ڈال لینا ہے نیکس میں ہمیں چاہیے دودھ دودھ کو بھی ڈال کے آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ہماری ایک کریمی کنسسٹنسی میں آ جائیں پہلے تھوڑا ڈال کے مکس کر لیں گے پھر دوبارہ اور ڈال لیں گے مکس کر کے دیکھتی ہوں کہ ہمیں کتنی اور ضرورت پڑے گی ہماری بہت زبردست قسم کا ایک ایسا نصہ ریڈی ہوا ہے جو کہ آپ کی سکین کو فیر کرے گا بہت زبردست یہ فیس واش ہے آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کی جائے گا مکسنگ آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اس کے اندر بیسن ہے تو بیسن تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت زبردست ہوتا ہے سکین کے حوالے سے اچھا آپ نے تھوڑی سی کوانٹی اس سکین کی لینی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن ادھر میں چکے آپ کو بتا رہی ہوں کیسے آپ نے یوز کرنا ہے ہاتھوں کے پر پہلے اس کو ملیں ایسے کر کے ملیں پھر آپ نے ملتے ملتے اپنے چیرے کو پر اس کو ملنا ہے تاکہ بیسن کا اثر بھی سارے کے سارا آپ کی سکین کے اوپر آجے اور جب یہ فومنگ بن جائے گی اس طریقے سے تو آپ نے نارمال پانگی سے دھولینا ہے جب بھی آپ نے اپنا چیرہ دھونا ہے سارے دن میں تو اسی کو تھوڑی سی کریم کو لیں اور اپنے چیرے کو پر اس سے مل مل کے دھولیاں کریں آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں یقیناً بہت زیادہ ہوش ہو جائیں گے جب زیادہ یوز کرتے رہیں گے تو آپ کی سکین بہت زیادہ فیر ہونا شروع ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسی ٹپ بتانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کے ہاتھوں کا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ فیر ہونا شروع ہو جائے گا بہت زبردست ہے آج کی ٹپ آپ اس کو چلتے پھرتے یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس واش میں یا ہینڈ واش میں ایک پورڈر جو ہے وہ ڈال لیا کریں اور اس سے آپ نے ہاتھ مل کے دو لیا کریں تو آپ کے ہاتھ جو ہے چاندی کی طرح جمکنے شروع ہو جائیں گے کوئی بھی اتنا ایشو نہیں کہ آپ اس کو بقاعدہ بنا کے یوز کریں تو اس ٹپ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے جو بھی گھر میں فیس واش یوز کرتی ہیں آپ نے اس کو لے لینا ہے اگر آپ سوپ یوز کرتی ہیں تو سوپ کو لے لے یا پھر آپ گھر میں جو بھی فیس واش کو یوز کرتی ہیں آپ نے وہ والا فیس واش لے لینا ہے اور آپ نے لینا ہے جو بلیچ ہوتا ہے نا بلیچ کا پورڈر اس میں کریم بھی ہوتی ہے اور پورڈر بھی ہوتا ہے ان میں سے آپ نے کریم نہیں لینی بلکہ اس کا جو پورڈر ہوگا اس کو لے لینا ہے لیکن اس کو آپ نے نکال کے رکھ لینا ہے کسی سپون میں ڈال کے تقریباً اتنا جو ہے نا وہ پورڈر جو ہے وہ لے لینا ہے اور دوسری چیز میں بتانے جا رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں بلیچ کا پورڈر نہیں تو آپ اس کی جگہ بیکنگ سوڈا کو ڈال سکتے ہیں یہ دونوں چیزوں کو میں نے ڈال کے بتا دیا ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے اور یہ بلیچ کا پورڈر ہے اور آپ نے تیسی چیز لینی ہے فیس واش تو آپ نے ایک چھٹکی لینا ہے یہ بلیچ کا پورڈر لینا ہے پہلے سے بیکنگ سوڈا اپنے چہرے پر لگاتی ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چہرے پر لیکن اگر آپ چہرے پر بیکنگ سوڈا یوز نہیں کرتی تو آپ نے نہیں لگانا تو آپ فیس واش کی جگہ ہینڈ واش بھی جو ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہیں تو تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے لینی ہے کونٹیٹی سے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ واش ہو جائیں تو اس کو پہلے سب سے پہلے ہاتھ کے اوپر اس کی فومنگ بنا لینی ہے فومنگ بناتے ہوئے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کے پر ملنا ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر جتنی بھی میل ہے وہ کٹ جائے گی آپ کے ہاتھ جو فیر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے ملنا ہے اس طریقے سے اور پھر نارمل پانک سا دھولے گا ہے ایسے کچھ دنوں میں ہی آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہو جائیں گے بہت شائن کریں گے اور آپ کے ہاتھوں کی جو میل ہے نکلز ہیں سارے جو میل ہے وہ ساری کٹ جائے گی دوسرا تکہ یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کے اوپر جو بیکنگ سوڈا ہے نا اس کو بھی ڈال سکتے ہیں بیکنگ سوڈا کبھی میں آپ کو بتا دیتی ہوئے اسی طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے اور یہی ہینڈ واش آپ یوز کر لیں اگر آپ فیس کو پلگانا چاہتے ہیں تو فیس واش یوز کر لیں یہ آپ کے پینی چائز پر ہے تھوڑا سا اس کو ڈال لیں سب سے پہلے اس کی فومنگ کو بنا لیں بیکنگ سوڈا تھوڑا سا اس طریقے کا پھول جائے گا ایسے جب یہ پھولے گا ایسے ہو جائے گا یہ دیکھیں پھر آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں کے پر اس طریقے سے ملنا ہے دونوں طریقے بہت زبردست ہیں ہاتھوں کے پر اس طریقے سے ملیں اور آپ نے اسی وقت اسی وقت منا کے اسی وقت لگا لینا ہے ایسے مساج کر لیں آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کے اسی وقت زبردست مل جائیں گے یہ بھی بہت زبردست طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر سے میل کچیل کو ختم کرنے والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کا ہاتھ ہی کتنا خوبصورت ہو گیا ہے ایک دم سے نکر گیا ہے بیکنگ سوڑا بہت زبردست ہے آپ اس کو ضرور لگا کے یوز کیجئے گا زبردست قسم کا ایک ایسا سکرب بنانے جا رہی ہوں جس کو بنا کر یوز کرنے سے اگر آپ کی سکین کے اوپر جتنی بھی میل کچیل ہے صاف ہو جائے گی اور جب ڈرڈ سکین ہوگی تو نیچے سے فریش اور نئی سکین آئے گی جو کہ جھوڑی سے بھی پاک ہوگی اور فیر بھی ہوگی تو ہم جتنی مرضی کریمیں یا پھر لوشن گار اپنی چہرے پر اپلائی کر لیں جب تک ہم ہفتے میں ایک بار سکرب نہیں کریں گے ماری جو سکین ہے وہ صاف ستری اور نیٹن کلین نہیں ہوگی اس سکرب کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے ہش ہاش یعنی کہ پوپی سیٹ تو آپ نے اس کو لینا ہے تقریباً وان ٹی سپون سیل پتھر کے اندر ایڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ بلینڈ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں نے اس کو سیل پتھر کے اوپر ہی اچھے طریقے سے مسلنا ہے اور وان ٹی سپون ہی ہم نے چینی کو ایڈ کر لینا ہے دونوں چینے بہت ہی زبردست ہیں بہت ہی پاور فل ہیں تو اب ان کو میں نے اچھے طریقے سے مسل کی ان کا بہت ہی باریک پوڈل لے لینا ہے چینی تو ویسے بھی آپ کو ویورز پتا ہے کہ اس میں گلائی کولی کیسر پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے سکین کے حوالے سے بہت زبردست ہے اکثر آپ نے چینی کے سکرپ گیا تو سنیں ہوں گے لیکن چینی کا سکرپ بھی آپ ویک میں وان ٹائم کر لیا کریں تو آپ کو اس کے بہت اچھے طریقے سے ملیں گے لیکن آپ نے اس کو مسلنا بہت اچھے طریقے سے ہے کیونکہ ہم نے جتنا مرضی اس کو مسلہ بھی تو تب بھی ہمارا یہ ایزا سکرپ بھی کام کرے گا جب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مسلنا ہے تو ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے شہد اور شہد اتنی ڈالنی ہے کہ ہمارا یہ بہت زبردست سکرپ جو ہے ریڈی ہو جائے پہلے میں تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی بنانا ہم نے اسی طریقے سے ہے لیکن لگانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھئے گا اور اسی طریقے سے آپ اس کو بنائیے گا اگر آپ کو شہد کی مقدار کم لگتی ہے تو آپ اس کے اندر شہد کو اور اٹھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تیار کرنے کے بعد ہم نے اس کو کسی کنٹینر میں اٹھ کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے الورا جل لے لینی ہے یا پھر آپ کے پاس جو بھی جل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر میں ٹوماتو جل کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو الورا جل یوز کر لیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو سمپل پانی جو ہے وہ بھی لگا کے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو پر ہرکا سا مساج کرنا ہے اس کا الورا جل کا ٹھیک ہے ایک منٹ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے ایک منٹ میں ساتھ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آپ نے پانی لگانا ہے پانی لگا کے پھر کرنا ہے پھر آپ نے سکرپ لگانا ہے ایک نم سے آپ کی سکن کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ سکن کو نم کرنا بہت ضروری ہے ایلورا جل سے کر کے آپ تھوڑا سا پانی لگائیں ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے اس کو کر لیں جب آپ کا اچھے طریقے سے یہ ساری سکرپ ہو جائے تو لاس میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی فیس واش کو لینا ہے ہلکہ سا زیادہ نہیں ہے آپ نے فیس واش کو ایڈ کرنا پھر فیس واش کو لے کے اس کی فومنگ بنا لینا ہے اور دوبارہ اس کو مساعد کرنا ہے ایسے یہ ہمارا ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل کام کرے گا ایسے کرنے کے بعد آپ نے پھر ایک منٹ بعد مساعد کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چیرے کو نارمال پانی سا دھو لینا ہے آپ کا چیرہ اس وقت کھل جائے گا بہت زبردست ہے یہ آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیجئے آپ کی سکل اتنی نیٹ اور کلین ہو جائے گی آپ یقیناً اس کے اردار دے کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے